بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ فارٹریس یہ کہانی ہے بھوشے کے کینیڈا کی جہاں پر اب جن سنکھیا بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اسی لئے کینیڈا کی سرکار نے یہ رول بنایا ہے کہ کوئی بھی ایک بچے سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتا جاہے کسی کا پہلا بچہ اس دنیا سے چلا ہی کیوں نہ جائے لیکن تب بھی وہ دوسرا بچہ پیدا نہیں کر سکتا اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے سخص سے سخص سزا دی جائے گی کینیڈا میں ہمیں جان نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے پہلے جو آمی میں کیپٹن کے طور پر کام کر چکا ہے اور وہ اپنی پتنی کیرن کے ساتھ جو پہلے آمی میں کمپیوٹر پروگرامر تھی اس جگہ سے یعنی کی کینیڈا سے نکلنا چاہتا ہے کیونکہ کیرن پریگننٹ ہے یہ ان کا دوسرا بچہ ہے اور یہ بات اگر گورنمنٹ کو پتا چل گئی تو ان دونوں کو سخص سے سخص سزا دی جائے گی یہ دونوں اپنے بچے کو جنب دینا چاہتے ہیں لیکن یہاں کینیڈا میں نہیں کینیڈا سے باہر جا کر کیرن پہلے آمی میں کمپیوٹر پروگرامر رہ چکی اسی لئے اسے پتا ہے کہ اپنے آپ کو سکینر سے کیسے بچانا ہے اس نے میگنیٹک جیکٹ کو پینا ہوا ہوتا ہے اور اب یہ بارڈر کروس کر کے امریکہ جانا چاہتے ہیں اسی لئے جب بارڈر پر ان کی سکیننگ ہوتی ہے تو کیرن کی میگنیٹک جیکٹ کی وجہ سے سکین نہیں ہو پاتا کیوں پریگنٹ ہے وہ اس جگہ کو کروس کر لیتے ہیں اور تب ہی ایک سولجر کیرن کی میگنیٹک جیکٹ کو دیکھ لیتا ہے وہ سب کو بتا دیتا ہے یہ دونوں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جان کو پتا ہے کہ اچھا کر بھی آمی سے نہیں بھاگ سکتا اسی لئے کیرن سے کہتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ اور خود وہ جان بوجھ کر آمی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد کیرن تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن جان کو پکڑ لیا جاتا ہے جان کو بیہر میں ریگستان کے بیچ و بیچ ایک جیل ملے جائے جاتا ہے جس کا نام فارٹریس ہے اور یہ جیل ایسی جیل ہے جہاں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا کیونکہ یہ جیل زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کی گھرائیوں میں زمین سے نیچے ہے اب یہاں پر جتنے بھی قیدیوں کو لائے جاتا ہے سب کے پیٹ کے اندر ایک ٹریکر ڈال دیا جاتا ہے اگر کوئی بھی قیدی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا یا رولز کو توڑے گا تو یہ ٹریکر جو ان سب قیدیوں کے پیٹ کے اندر ہے ایکٹیویٹ ہو کر بلاسٹ ہو جائے گا اب یہاں پر ڈریکٹر پو آتے ہیں جو کی اس پوری جیل کو چلاتے ہیں اور وہ سب قیدیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک یلو لائن ہے اگر کسی بھی قیدی نے اس یلو لائن کو پار کرنے کی کوشش کی تو ٹریکر ان کے پیٹ میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور دوسری ریڈ لائن ہوتی ہے جب بھی کوئی قیدی ریڈ لائن پار کرتا ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہوا ٹریکر اسی کے پیٹ میں بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اب یہ قیدی سب کے سب زمین سے تیس فلور نیچے آتے ہیں جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جان کا جو سیل میٹ ہے جو اس کے سیل میں رہے گا اس کا نام نینو ہے یہاں پر جان کی ملاقات ابراہم سے اور ڈی ڈی سے بھی ہوتی ہے اب جب رات کو اسب کے سب سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ابراہم جان سے کہتا ہے کہ گلتی سے بھی کوئی سپنا مت دیکھنا جان کو اس کی پاس سمجھ نہیں آتی اور اسب کے سب سو جاتے ہیں اور جب اس سو رہے ہوتے ہیں تو جان اپنی پتنی کا سپنا دیکھتا ہے اور تب ہی وہاں پر اوپر ایک مشین آتی ہے جو اس کے مائن کو ریڈ کرتی ہے اور وہ جو سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے مانیٹر کے اوپر پلے گھر دیتی ہے جسے ڈریکٹر پو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ڈریکٹر پو کی جو نظر ہوتی ہے وہ جان کی پتنی پر جاتی ہے اس وجہ سے اس کی نیت جان کی پتنی کیرن کے لئے خراب ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر کسی کو سپنے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے سی لے ڈریکٹر پو جان کے پیٹ کے ڈیوائز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس سے اسے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اس کی نین کھل جاتی ہے اگلے دن جب سب کے سب یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو جان کا جو سیل میٹ ہے جس کا نام نینو ہے اس پر اسی جیل کے ایک قیدی کی گندی نظر پڑتی ہے جو سب کو پریشان کرتا ہے اس کا نام میڈاکس ہے اور جب جان دیکھتا ہے کہ میڈاکس اس کے دوست کے نینو کے ساتھ گرد کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنے دوست کو بچا نکلے جاتا ہے پر تب تک تینوں کے پیٹ کے اندر جو ڈیوائز ہوتا ہے اسے ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے ان تینوں کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے اور اب ان تینوں کو لیزر سیل کے اندر قید کر دیا جاتا ہے جہاں پر ان تینوں سے پوچھا جاتا ہے کہ لڑائی سب سے پہلے کس نے شروع کی تھی نینو میں ڈاکس سے بہت زیادہ ڈرتا اسی لئے وہ کچھ نہیں کہتا پر جان کسی سے نہیں ڈرتا وہ کہتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا تھا دراصل وہ ایسا اس لئے کہتا ہے تاکہ اس کے دوست کو یعنی کی نینو کو بچا سکے اور اب جان کو ڈریکٹر پو کے پاس لے جائے جاتا ہے جہاں پر جان دیکھتا ہے کہ پو اس کی پتنی کو یعنی کی کیرن کو سکرین پر نہتے ہوئے دیکھ رہا ہے دراصل اس کی پتنی کیرن کو بھی پکڑ لیا گیا تھا اور وہ بھی اسی جیل میں ہے ریکٹر پو ان دونوں کو ستانے کے لئے جان اور اس کی پتنی کیرن کے پیٹ کے ڈیوائس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس سے ان کے پیٹ میں بہت پین ہوتا ہے اور اب کچھ دیر بعد جان اپنے دوست ابراہیم کے پاس جاتا ہے ابراہیم جان کو بتاتا ہے کہ اس جگہ کا جو فلور اے اور بی ہے وہاں پر فیمیلز کو رکھا جاتا ہے اور تمہاری پتنی کیرن بھی وہی پر ہے اور اب کیرن کو دکھایا جاتا ہے جو اسی جیل میں ہے یہاں پر جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ سب کی سب پریگنٹ ہیں جو فیمیل کیرن کے ساتھ رہتی ہے اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جس کے بعد اسے کچھ لوگ یہاں سے لے جاتے ہیں کیرن سمجھ جاتی ہے کہ یہاں جیل میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہاں پر کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے اگلے دن دکھایا جاتا ہے جہاں پر جان کے اوپر میڈاگ سے ایک بار پھر سے حملہ کر دیتا ہے ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہونا شروع جاتی ہے جس کے بعد یہ ایک پلیٹ فارم پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں کیرن بھی اوپر سے اپنے پتی جان کو دیکھ لیتی ہے کہ وہ بھی اسی جیل میں ہے اور اب جب جان اور میڈاگس ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں اسی لڑائی کے بیچ میں میڈاگس ایک جگہ سے نیچے لٹک جاتا ہے اگر وہ نیچے گرا تو اس کی مرتی ہو جائے گی اور ڈریکٹر پو بھی یہ دیکھ لیتا ہے اسی لئے جان کو آرڈر دیتا ہے کہ اسے اوپر سے نیچے گرا دیا جائے پر جان ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ اسے اوپر کھینچ کر بچا لیتا ہے دیکھ کر ڈریکٹر پو کو بہت گصہ آتا ہے وہ میڈاگس کے پیٹ کے اندر جو سیکیورٹی ڈیوائس ہوتا ہے اسے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس سے بلاسٹ ہونے کی وجہ سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر گارڈ جان کو لے نکلے آتے ہیں لیکن جان بڑی چلاکی سے اسے کیورٹی ڈیوائس کو اٹھا لیتا ہے جو ابھی ابھی میڈاگس کے پیٹ کے اندر سے نکلاتا اور اپنے سیل میٹ نینو کو دے دیتا ہے اور اب ڈریکٹر پو جان کو ایک مشین کے اندر باند دیتا ہے اس مشین کا نام ہوتا ہے مائنڈ وائپ مشین یہاں پر کیرن کو لائے جاتا ہے تاکہ وہ جان کو سمجھا سکی پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کے بعد گارڈ کیرن کو یہاں سے لے جا دیں اور اب مشین گھومنا شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد جان کی دماغ میں اس کی عتیت کی یادیں آتی ہیں مشین لگاتا اور تین دن تک کسی طرح سے گھومتی ہے اور اب ڈریکٹر پو کیرن کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا پتی جان اب بھی زندہ ہے آج سے پہلے کوئی بھی تین دن تک اس مشین پر ٹک نہیں پایا اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پتی کو چھوڑ دوں تو تمہیں اسے طلاق دے کر مجھ سے شادی کرنی ہوگی جس کے بعد میں تمہارے بچے کو بھی اپنا لوں گا اسے پوری طرح سے سرکشت رکھوں گا کیرن کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا اسی لئے وہ ڈریکٹر پو کی بات مان لیتی ہے وہیں جان کو دکھایا جاتا ہے جو پوری طرح سے صدمے میں ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتا وہ صرف ایک طرف دیکھتا رہتا ہے اسے نہ درد کا نہ کسی فیلنگ کا احساس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کا دماغ کہیں پر فض گیا اس کے سیل میٹ اس کے جتنے بھی دوست ہیں اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب ایک رات کو کیرن دیکھتی ہے کہ ڈریکٹر پو اپنے شریر سے کچھ پائپس کو کچھ وائرس کو اٹیچ کر کے بیٹھا ہوا ہے جس کے بعد وہ کیرن کو بتاتا ہے کہ میں ایک ایڈوانس ہیومن ہوں دراصل اسے ایڈوانس ہیومن بنایا گیا ہے وہ کبھی کھانا نہیں کھاتا بلکہ وہ انہی پائپس سے اپنی باڈی میں مہینے میں ایک بار مینو ایسیڈ ڈالتا ہے اور یہاں پر جیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان سب کی کئی ساری سرجری کرنے کے بعد انہیں بھی ایسا ہی بنایا جاتا ہے اور ویگیان اس طرح کے انسان اس لئے بنا رہا ہوتا ہے تاکہ بھوششے میں کسی بھی طرح کی کھیتی کسی بھی طرح کے کھانے کی کوئی ضرورت نہ ہو سب انسان اسی طرح سے بن جائیں وہی ہمیں جو کو دکھایا جاتا ہے جسے آج پورے چار مہینے ہو چکے ہیں وہ بلکل چپ چاب گمسم ہے اس کے دوستوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ جان کو کیسے ٹھیک کریں رات کو کیرن جان بوجھ کر ڈریکٹر پو کو بہت زیادہ شراب پلا دیتی ہے اور جب وہ بھیوش ہو جاتی ہے تو وہ اس مشین سے جس سے کسی کے بھی دماغ میں جھاکا جا سکتا ہے اس مشین سے وہ جان کے دماغ میں جھاکتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بچپن کے روپ میں جان ایک گڑے میں فسا ہوا ہے ایرن اس کے بچپن کے روپ کو اس گڑے سے نکال دیتی اور جیسی وہ اسے گڑے سے نکالتی ہے اصل زندگی میں جان بھی ہوش میں آ جاتا وہ پوری طرح سے پہلے کی طرح نومل ہو جاتا ہے جان کو نومل دیکھ کر اس کے سب ہی دوست خوش ہو جاتے ہیں اور اب جان اپنی دوست ابراہم سے کہتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ابراہم اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے دراصل ابراہم ایک قیدی تو ہے لیکن وہ ڈریکٹر پو کے لئے اس کے ساتھ کام بھی کرتا ہے اور اب ابراہم یہ بات کیرن کو بتا دیتا ہے کہ جان پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے جو سننے کے بعد وہ بہت خوش ہوتی ہے رات کو جب ڈریکٹر پو اپنے گنڈرول سسٹم میں اپنی سکرینز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی کیرن پیچھے سے چپکے سے وہاں پر جاتی ہے اور وہاں پر ایک ڈائمنڈ کو جو کی اس پورے جیل کا سکینر ہے سے چھرا لیتی ہے پرچیسی اوپلٹتی ہے اس کے سامنے ڈریکٹر پو ہوتا ہے وہ بڑی چلاکی سے اس ڈائمنڈ کو اپنے موں میں ڈال دیتی ہے اور اگلی صبح جب ابراہم آتا ہے تو اسے وہ ڈائمنڈ دے کر کہتی ہے کہ اسے تم جان کو دے دینا جان اس ڈائمنڈ کو دیکھتا ہے اور یہاں پر ڈیڈے کی مدد سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ اس پوری جیل کا ایک نقشہ ہے جس سے انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے بھاگ سکتے ہیں رسل ڈیڈے اس جیل میں آنے سے پہلے کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا اسے اس بارے میں بہت کچھ پتا ہوتا ہے ساتھ ہی وہ ڈیوائز جو کی میں ڈاکس کے پیٹ سے نکلا تھا جو جان نے اپنے سیل میٹ نینو کو دیا تھا یہ اسے کھول کر دیکھتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اس میں ایک بہت پاوفل میگنٹ ہے اور اس میگنٹ کی مدد سے سب کے سب اپنے پیٹ کے اندر سے سیکیورٹی ڈیوائزز کو نکال لیتے ہیں جنہیں بلاسٹ کر کے قیدیوں کو مارا جاتا ہے جن کی وجہ سے قیدی یہاں سے بھاگ نہیں سکتے وہیں ڈیریکٹر پو کو انفارم کیا جاتا ہے کہ جیل میں کچھ گڑبر چل رہی ہے اور جب وہ جیل کی ریکارڈڈ فوٹیج کو دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کیرن نے ڈائیمنڈ کو جو کی جیل کا ایک پورا کا پورا نقشہ ہے اسے چھرائے تھا اور اگلے دن ابراہیم نے اسے واپس رکھا تھا اور اب وہ ان دونوں کو سزا دینا چاہتا ہے اور تب ہی جیل کا روبوٹک سسٹم اسے بتاتا ہے کہ اس کی گلتی کی وجہ سے جو کچھ یہاں پر ہوا اس وجہ سے اسے ڈریکٹر کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے جس سے اسے بہت گصہ آتا ہے وہی ہمیں جان اور اس کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو یہاں سے ایک پائپ کے تھرو بھاگ سکتے ہیں لیکن اس پائپ کے اندر جانا ایک ٹاسک ہے اسی لئے ان سب نے جو اپنے پیٹ کے اندر سے سیکیورٹی ڈیوائسز کو نکالا تھا یہ اس پائپ کے ساتھ لگا دے دیں اور آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی سیکیورٹی ڈیوائسز کو کمپیوٹر اپنے آپ ہی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اگلے پل وہ ایک ساتھ فٹ جاتے ہیں جس سے پائپ میں چھید ہو جاتا ہے اور اب اس سب کے سب اس پائپ کے اندر اینٹر ہو کر اس جگہ سے نکلنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور ڈریکٹر پو انہیں دیکھ لیتا ہے وہ اندر گرم گیس چھوڑ دیتا ہے ساتھی بہار روبوٹس آ جاتے ہیں جو انہیں مارنا چاہتے ہیں یہ اس پائپ کے اندر فرس چکے ہیں ایک قیدی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور جب وہ پائپ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو روبوٹ اسے مار دیتا ہے وہیں ابراہم کو دکھایا جاتا ہے جو کیرن کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا پر تب تک وہاں پر پو آ جاتا ہے جو ابراہم کو مار دیتا ہے اور اپنی سیکیورٹی سے کہتا ہے کہ کیرن کو یہاں سے لے جاؤ تاکہ اس کے بچے کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کر کے اسے فیوچر ہیومن بنایا جا سکے وہیں جان اور اس کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو ایک روبوٹ کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ روبوٹ نہیں بلکہ یہ انسان ہے جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے اسے فیوچر ہیومن بنایا گیا ہے اور وہ ان کے اوپر حملہ کر رہے تھے جان اس ایڈوانس ہیومن یعنی کی فیوچر ہیومن کی گن لے کر لیفٹ سے اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پر پوک کا کیبین ہے وہ پوک کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے پر تب یہ سکرین پر دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی پتنی کیرن کو ایک جگہ لیٹا کر اس کے بچے کی ڈیلیوری زبردستی کروا رہے ہوتے ہیں جان پو سے کہتا ہے کہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرو پوک کہتا ہے کہ اب میں ڈریکٹر نہیں ہوں وہ میری کمانڈ نہیں مانیں گے اور یہاں پر جو روبوٹک سسٹم ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب قیدی ہیں سوائے پوک کو چھوڑ کر وہ قیدیوں پر گولیاں چلاتا ہے لیکن سب قیدی ہٹ جاتے ہیں پوک کو گولی لگ جاتی ہے اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے ساتھی یہاں پر ایک روبوٹ ڈیڈے کو گولی مار دیتا ہے جس سے وہ پوری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے ڈیڈے مرنے سے پہلے اس پوری جگہ کی الیکٹرک سسٹم کو پوری طرح سے بند کر دیتا ہے جس سے پورا سیکیورٹی سسٹم بند ہو جاتا ہے جیل میں جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں سب کے سب یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کیرن کا جو لوگ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں الیکٹرسٹی جانے کی وجہ سے وہ بھی رک جاتے ہیں اور اب جان اپنے ساتھی نینوں کے ساتھ یہاں اپنی پتنی کیرن کو بچانے کے لئے پہنچ جاتا ہے وہ اپنی پتنی اور نینوں کو آمی کے ایک ٹرک پر بٹھاتا ہے اور اس جگہ سے نکل جاتا ہے اور جلد یہ تینوں کے تینوں کینیڈا کے بارڈر کو پار کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر یہ پوری طرح سے سرکشت ہے کیرن اب کسی بھی وقت بچے کو جنم دے سکتی ہے چلے جان اسے کھٹ کے اندر لے جاتا ہے اور جب وہ درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے تب ہی بہار آمی کا اور ٹرک جس میں بیٹھ کر یہ جیل سے یہاں تک پہنچے تھے وہ اپنے آپ ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اب بھی جیل سے کنٹرول کیا جا رہا تھا کیونکہ جیل کے پورے کنٹرول سسٹم کو اب ٹھیک کیا جا چکا ہے اسی لئے وہ ٹرک ایکٹیویٹ ہو کر نینوں کو مار دیتا ہے اور تب ہی جان بہار آتا ہے اس ٹرک کے اوپر کئی ساری فائرنگ کرتا ہے اور وہ ٹرک اسی جگہ اسی ہٹ سے جا کر ٹکرا جاتا ہے جس کے اندر اس کی پتنی کیرن ہوتی ہے لاشٹ کی وجہ سے وہ پوری جگہ دھست ہو جاتی ہے جان بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی پتنی اور اپنے بچے کو کھو دیا پر تب ہی اس ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اور اس کا بچہ پوری طرح سے سرکشت ہے دراصل دھماکہ ہونے سے پہلے ٹرک کے ٹکرانے سے پہلے کیرن وہاں سے نکل گئی تھی اور اب جان اپنی پتنی اور اپنے بچے کے ساتھ پوری طرح سے سرکشت ہے کیونکہ انہوں نے کینیڈا کا بارڈر پار کر لیا ہے یہاں پر انہیں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی